ہائے ایوریون میں آپ کا انسٹرکٹر نیم آج اس سیکنڈ ویڈیو کے اندر ہم لوگ فوٹو شاپ کے بارے میں مزید دیکھیں گے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے فوٹو شاپ کا انٹرڈکشن کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیسک ٹول کو یوز کیا تھا سو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بیسکلی فوٹو شاپ کے اندر مزید ٹول پڑھیں گے جو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں لیزر ٹول، پولیگانل لیزر ٹول، مینگنیٹک لیزر ٹول اور یہاں پہ دو ٹول ہمارے پاس قوک سیلیکشن اور میجک سیلیکشن یہ ٹول ہیں یہ ٹول بیسکلی کسی چیز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس اوبجیک کو آپ لوگ اڈٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں کسی بھی پکچر کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ان کا یوز کرتے ہیں سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ فوتو شاپ کے اندر ایک پکچر اوپن کی ہوئی ہے سو یہاں پہ دیکھیں پینسل نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ یہ وائد بیگراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنے میں نے اس پکچر کو یہاں سے کٹ کرنے ٹھیک ہے سو کٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹول ہمارے پاس آگلے والے ہیں نمبر ون ہے لیزر ٹول ٹھیک ہے لیزر ٹول بیسیکلی یہ ایک ٹول ہے سیلیکشن کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جب آپ لوگ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ آپ میں ماؤس سے ڈریک کرنے آپ لوگوں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جتنا سیلیکٹ کرنے آپ لوگ ایک ہی دفعہ اس کو ڈریک کر کے سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی میں یہاں سے دیکھیں یہاں پہ آ جاتا ہوں انڈ پوائنٹ پہ اب یہ کمپلیٹ سیلیکشن ہو گئی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جسٹ سیمپل ہے اگر مجھے یہاں پہ یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے سو میں یہاں سے اس کو کٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں کٹ کروں گا سو میری پکچر یہاں سے کٹ ہو جائے گی لیکن اگر میں یہاں پہ کنٹرول آلٹ زیٹ کرتا ہوں واپس آتا ہوں اگر میں یہاں پہ کوئی کلر فیل کرنے چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے سو میں یہاں سے کلر سیلیک کر کے اور میں آلٹ ڈلیٹ پریس کروں گا آلٹ ڈلیٹ جو ہی میں نے پریس کیا ہوا کیا آلٹ ڈلیٹ سے یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ جو فور گراؤنڈ کلر ہے یہ اس کے اندر فیل ہو گیا آلٹ ڈلیٹ آپ کے جو کلر پکر ہے فور گراؤنڈ کلر کو پک کرتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے نیچے بیگراؤنڈ کلر آپ فیل کرنا چاہ رہے ہیں سو اس کے لیے آپ لوگوں نے کنٹرول بیک سپیس پریس کرنا ہے تو وہ کلر فیل ہو جائے گا آلٹ ڈلیٹ کریں گے تو آپ کو یہ اوپر والا کلر جس کو کہتے ہیں فور گراؤنڈ کلر یہ فیل ہو گا میں نے کیا کیوئے کلر پکر سے اس جگہ پہ کلک کر کے اس کا کلر سیلیک کر دیئے سیلیک کرنے کے بعد میں نے آلٹ ڈلیٹ کیے تو جو جگہ میری سیلیک تھی اس کی جگہ پہ کلر پک ہو گیا ٹھیک ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری جو پکچر ہے یہاں سے ریموو ہوگی اگر آپ کسی اوبجیک کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں سو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سا ٹول ہے لیزر ٹول ٹھیک ہے اب میں کنٹرول ڈی کرتا ہوں ڈی سیلیک کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس نیچے یہاں پہ پولیگانل لیزر ٹول ہے مگنیٹک لیزر ٹول ہے ٹھیک ہے سو میں پہلے آپ کو بتا دوں لیزر ٹول کا اتنا یوز نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے کیونکہ سیلیکشن ہمارے پاس مزید ٹول کافی اچھی طرح سے کر لیتے ہیں سو جیسے مثال کی طور پر اب میرے پاس یہاں پہ ایک پکچر ہے ٹھیک ہے یہ ایک پکچر ہے اس کو میں نے سیلیک کرنا ہے اس کو سیلیکشن کیلئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں مگنیٹک لیزر ٹول ہے تو مگنیٹک لیزر ٹول بھی سیلیکشن کیلئے یوز کیا جاتا ہے بٹ اتنا میں آپ کو بتا دوں جب مگنیٹک لیزر ٹول کی بات آتی ہے تو سمجھ لیں آپ ان چیزوں کو سیلیک کریں جس میں بیسیکلی سکوئر ٹائپ ہو گئے ریکٹنگل ٹائپ ہو گئے جس میں ہمارے پاس کارنر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بلا ٹول جو ہے یہ کارنر کو سیلیک کرنے کے لیے اچھی طرح سے سیلیک کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا اس کے بعد دیکھیں آپ اس کو ڈریک کریں یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ کلک کریں مطلب آپ نے چھوڑنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کلک کرنے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں اگر میں نے کنٹرول اس کو سی کرنا ہے ار کسی دوسری جگہ پہ جا کے میں نے فرض کر ہوں کنٹرول وی کرتا ہوں کیا ہوگا میرا بوکس یہاں پہ آ جائے گا ثبت ali کر کے آپ ایک چیزوں کو وہاں سے ریموو کر سکتے ہیں کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مینگنیٹک لیسو ٹول کا یہ کام ہے نام ٹرول ڈ کر کے میں ڈی سیکر کر دوں گا اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ مینگنیٹک لیسو ٹول ہے مینگنیٹک لیسو ٹول کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس مینگنٹ کی طرح کرتے ہیں جیسے مثال کی طرح میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا سو یہ کیا کرے گا جسٹ میں نے اپنے کرسر کو آگے لے کے جانے یہ خود ہی سیلیکشن کرے گا یہ دیکھیں خود ہی کر کے مجھے دے رہے سیلیکشن یہ جسٹ مگنیٹک ہے مگنتیس کی طرح اب دیکھیں یہاں سے غلط ہو گیا ہے تو آپ بیک سپیس پریس کریں تو وہ آپ سے چلے جائے گے اور آپ یہاں پہ کلک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس جگہ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں بس نیچے ڈریک کر کے لے کے جانے یہ خود ہی سیلیکشن کرتا رہتے ہیں اٹومیٹکالی کرتے ہیں میں کیا کروں اس کے بعد ہ riktر کے گئے اس کے بعد یہاں سے کلک اٹ法 کرے ا έναً پہ کلک وہ کلک جو نہیں ہوئی اس کے بعد آپ کے سٹ چکلی substر کف آ sigش نیچے کریں خود اٹومیٹکالی سیلیکشن کرتے ہے یہاں تک بیک سپیس اور یہاں تک یہ خود ہی آٹومیٹکلی سیلیکشن کرتے ہیں یہ میکنیٹک لیسر ٹول ہمارے پاس ہوتا ہے کسی پکچر کو آٹومیٹکلی سیلیک کر کے دیتے ہیں بس آپ لوگوں نے اپنا کرسر اوپر جا کے جو ہے نا ڈریک کرنا ہے ایک دفعہ سے ٹھیک ہے کنٹرول ڈی کرتوں میں جیسے یہاں سے آپ لوگوں نے لے کے جانے ہی دیکھیں خود ہی اس کلر کو میچ کر کے یہ صرف بسیلی کرتا ہے جہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں اس کے کلر کو میچ کر کے یہ سیلیکشن کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ٹول ہے میں بیک سپیس کر کے یہاں پہ آ جاتا ہوں تو آپ اس طرح سے یہاں پہ کمپلیٹ سیلیکشن کر سکتے ہیں میکنیٹک لیسر ٹول کی مطلب سے جو کہ آٹومیٹکلی آپ بس اوبجیک کو بس جہاں پہ پریس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ کلر کو پکڑ کے خود ہی آٹومیٹکلی کرتا رہے گا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس ٹول ہے سکیپ بٹن پریس کریں تو آپ بھی سیلیکشن ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دو ٹول آتے ہیں مزید کوک سیلیکشن ٹول ان میگنیٹک سوری میجک وین ٹول یہ بہت ہی فاس طریقے سے سیلیکشن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ جو تین ٹول ہیں ان کو اگر آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں تو آپ سیلیکشن جلدی سے کر پائیں گے اور ان ٹول کو آپ آگے یوز کریں گے کوک سیلیکشن ٹول کا مطلب ہے کہ جلدی سے سیلیکشن کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کوک سیلیکشن ٹول پہ کلک کروں اور یہ میرے پاس اوبجیکٹ ہے اب جو ہی دیکھیں میں اوبجیکٹ پہ اسے کھینچو گا اسے ڈریک کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ اٹومیٹکلی اس نے سارا سیلیک کر دیا اور میں یہاں پہ کلک کروں تو دیکھیں پورا باکس ہے وہ آٹومیٹکلی ایک دم سے سیلیکٹ ہو گیا اس طرح کی سیلیکشن کے لیے ہم لوگ ہمارے پاس کوک سیلیکشن ٹول ہے اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں جلدی سے سیلیکشن کر کے دے 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 میں کنٹرول ڈ کرتا ہوں ڈ سیلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ تیس تھی پکچر پہ جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس پکچر ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ اگر آتا ہوں کلک سیلیکشن ٹول پہ کلک کرتا ہوں اور بیسکلی یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کی شرٹ پہ سیلیکشن کروں گا تو دیکھیں اس نے کمپلیٹ سیلیکشن کر دی اس کی ٹھیک ہے سو آپ کے یہاں پہ ٹائم بچ جاتا ہے آپ جلدی سے سیلیکشن کر کے کسی بھی چیز کو چینج کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سو فرسٹ افعال میں کیا کروں گا میرے پاس یہاں پہ ایک اپشن ہے میں یہاں پہ یوز کروں گا یہاں پہ کلر فیل کر دوں گا ٹھیک ہے سو یہاں پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میں آتا ہوں اپنا کلر بینس پہ کلر بینس پہ جو ہی میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ کلر کے اپشن ہے سیان مجنٹو یلو بلیک ٹھیک ہے سو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جس چیز کو میک شور آپ نے سلیک کیا ہوگا اس کا کلر ہی اٹومیٹیکلی چینج ہوگا اس طرح سے دیکھیں میں یہاں پہ اٹومیٹیکلی اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں کوک سلیکشن ٹول کی مدد سے ہم نے جلدی سے اس کو سلیک کیا اور اپنے رکائرمنٹ کے مطابق چیزوں کو چینج کیا اب میں کیا کرتا ہوں کی بورٹ سے ایف ٹویل پریس کرتا ہوں جو کہ آپ کی پکچر کو ری سیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ میجک وین ٹول ہے میجک وین ٹول کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کلک کریں گے اور جتنا کلر ایریا ایک جیسے ہوگا اس کو اٹومیٹیکلی سلیک کر لے گا مطلب جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا اس کو اس طرح کا جس جگہ پہ میں نے کلک کیا اس کو اسی طرح کا کلر جہاں جہاں پہ ملائے پوری اوبجیکٹ کے اندر اس نے سلیکشن کر دیئے اس طرح سے یہ سلیکشن کرتا ہے اگر آپ مثال کی طور پر چاہتے ہیں مزید سلیکشن اس کے اندر کرنی ہے اب آپے میں یہاں پہ کلک کریں گے medianے کا کلک کریں گے اگر میں یہاں پہ اپنے مجم ہوگا جھو کلک کریں گے žیischوبری اکیسے دیہوں میں اس کا ملائے کہ اسک fathers کو ملائے پوری آگاں PR سیلیکشن سے کلک کر دے گا ھیک ہے؟ اب اگر میں یہاں پر کلک کردو ہوں تو اس کی سڭیشن ساری یہاں سے کر دے گا ھیک ہے؟ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی سلیکشن سارệnنگ اسی جگہ پر آپ کلک کر چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کیمپلیٹ سلیکشن سان رہا ہوں اس اوبجیک کو آپ کلپ سکتے ہیں، اس کو کلر کل کرتے ہیں یہاں سے رموو کر سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس بیسیکری کچھ سیلیکشن کے ٹول ہیں جو آپ اوبجیک کو سیلیک کر کے اس کے ساتھ چینجنگ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں وہ آپ سارا کام کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید آگے ٹول دیکھیں گے یہ کافی انٹرسٹنگ ٹول ہیں سو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اوکے تھینکس بائی